اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں مباری بارک وصطفات باتتشی وفرمات باو خارو 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 خیرم بلخصوص استاد الاساد زاق حضرت اللہ مختی شبیر اسیم صاحب اللہ برادر مکرم سیدی بلزارمیان صاحب اللہ سیدی شواب حسین صاحب اللہ سیدی عبدالخدیش صاحب اللہ سیدی عبدالوسی صاحب اللہ و جمعہ علماء سنت تیانی زبی اللہ پیارے پیارے پر شقیدہ سنی صحیح لقیدہ آل سنت والجماعت کے جانے اور ماننے والے سنی صحیح لقیدہ حسنانو السلام وارک ورحمت اللہ مبارک آتا ہم گھر والوں سے بھی بات کرنے حاضر ہونے ہیں اور دروالوں سے بھی بات کرنے حاضر ہونے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ورکافہ و سلام علا نبیبی اللذی اصطافہ حبابا فعوذ اللہ من احسن قادم رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم احضن سرط المستقیم صدق اللہم و لناللزیم و صدق رسول اللہ نبی جل امین مکین و لہو و لازالک لمن الشاہدین و الشاہدین والحمدللہ رب العالمین روزیازم بمانی بسر و سامع مددی قبلعی مددی قبلعی محمد دی مگدائی تو سلطان زمانہ حسدی حسدداری تمنا شہیدی لام حدادی بگر دامی بلاغ فاد کشتی زئیفانی شکستاد حفظی و حقی سکید عثمانی حالو مدد کن یا مہین و دین کشتی قدری یم لرئی عوضی ازمی زنم زمز شاہید محمد قحبی عالمی زنم قدری یم لرئی عوضی ازمی زنم زمز شاہید احمد عزا خوابت بے عالمی دانا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا حسول اللہ کرم دیجے خدا کے واسطے مشکلِ حق شاہید مشکلِ کشاہ کے واسطے کربلای ورد شہیدِ کربلا کی واسطے سیدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ لجے علمِ حقِ باطرِ علمِ خدا کی واسطے یا مولا قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قُلْغَتْ قُبَا کی واسطے احسول اللہ رحم صدرِ رزقِ حسن بندہِ رضاق پا جمع اصفیہ کی واسطے بین ابراہیم ہم پر نعرِ انگلزار کا بھی بیدہ تھا بھکاری بادشاہ کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خانِ فضل اللہ سے حصہ گدہ کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکاتِ برکات سے عشق حق دے عشقِ عشقِ انتباہ کے واسطے قرعطا احمد رضاِ احمدِ مرسل مجھے میرے بولا حضرتِ احمد رضا کے واسطے سائے جملہ مشایق یا خدا ہم پر رہے رحم سرمہ آلِ رحمہ مصطفیٰ کے واسطے تقفائی رعایہ قدی شعید عز علم و عمل افو عرفہ آفیت عزبِ لما کے واسطے حضراتِ اگرامی آج کہونے والا یہ عظیم الشاد اللہ سے پاہ جس میں ہم سب وسیلے والے حاضر ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی اوقات کے مطابق اپنی فکروں کے ذریعے اپنے بڑوں کے ادھر ہی اکابریت کے ذریعے اپنی واسطوں کو لے کر ہم ان بارگاہوں میں خراج پیچ کرنے کیلئے حاضر ہے جن بارگاہوں سے کل بھی ہم پلتے تھے آج بھی ہم پلتے ہیں اور قیامت کی صبح تک اپنی بساطوں کے صدقے میں پاہتے ہیں واہ 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 زندہ واہ زندہ کل بھی ہمارے آباؤ اشداد انہی کا صدقہ کھاتے تھے آج بھی ہمارے خاندان والے انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں اور بروزِ مشر بھی ہم انہی کا صدقہ کھاتے رہے ہیں ہم احسان ماننے والے ہیں احسان فراموش نہیں ہیں ہم فکر کو کل بھی جانتے تھے ہم فکر کو آج بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس فکر کو صبح قیامت تک نہیں جانتے رہے ہیں ہم اپنی فکر کے انداز میں کچھ کرنا نہیں جانتے ہیں ہم تو پریلی والے احمد رضا کی جانتے ہیں پریلی والے اللہ حضرت کی فکر کو سمجھتے بھی ہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ جو در پر بچنے کے بعد کچھ مال بانے کے بعد اپنے آپ کو دھنی کر دے ہم تو کل بھی اپنے آپ کو سخی کی در پر کل بھی بستہ جمائے تھے آج بھی جمائے ہیں اور انہی قیامت تک سکر آج بھی جمائے تھے آج بچی زندہ آباز سبحانہ اندر اہل سنت اللہ حضرت جمانے اہل سنت فادلی بریلیوی نے ہمیں فکر دی ہے اصول دی ہے اور کیا فکر دیتے ہیں میرے آلہ حضرت بریلیوی سے آلہ حضرت ارشاد سرماتے ہیں کس کی بارگاہ میں احمد مختار کی بارگاہ میں سید لولاد کی بارگاہ میں خاتم النبیین کی بارگاہ میں سید المرسلین کی بارگاہ میں شفیع المزربین کی بارگاہ میں تاہوہ یاسین کی بارگاہ میں ارد کرتے ہیں میرے آلہ حضرت اور ارشاد سرماتے ہیں اے پھر لوگ دے گا یار کے پیارے محبوب اے میرے آقا کام وہ لے کام وہ لے کام وہ لے لیجی تم کو جو راضی کر کام وہ لے لیجی ہے جس کے قنم کا کوئی جواب نہیں جس کے فکر کی کوئی جواب نہیں جس کے علم کا کوئی جواب نہیں جس کے نقش فکر کا کوئی جواب نہیں وہ بریلی کا وہ قلم کار جس پر احسنت اپنی جانچ رکھتے ہیں وہ بریلی سے کہتا ہے اے میرے آقا کام وہ لے لیجی آیا ہے یہ نہیں کہا میرے رضا نے اے میرے آقا مجھ سے نماغ کروالی جی ہے یہ نہیں کہا میرے آقا مجھ سے روزہ رکھوالی جی ہے مجھ سے حج و زکاة کروالی جی ہے کروالی جی ہے بلکہ امام اہل سنت نے فکر دی ہے کہ دنیا والوں نماغ بھی پڑھو تو مصطفیٰ کو راضی کرتے ہوئے پڑھو روزہ بھی رکھو تو مصطفیٰ کو راضی کرتے ہوئے رکھو حج بھی کرو تو مصطفیٰ کو راضی کرتے ہوئے کرو تو جب سکات بھی آدھا کرو تو مصطفیٰ کی مشنونی کی روشنی بابا بابا زندہ بازی ہے کام کو لے لیجی تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے رضا ٹھیک ہونا میرے رضا تم پہ کروڑوں ضرور اور میاں اتنا کیک ہوا کہ آج ہم جائے سلوک بھی خاندان والے بھی اگر رضا کے نام کو لے لیتے ہیں تو ٹھیک تھا اور ہم تو اپنی کرتے ہیں صبح رضا کے نام سے شام رضا کے نام سے پھر ہم پر بھی اداوت کی بولیہ بولی جاتی ہے ہم سے بھی بغاوت کی بولیہ بولی جاتی ہے اگر رضا کس کو کہتے ہیں نعرے دبیر نعرے رسال بس لکے اعلی حضرت اختر رضا یا احمد رضا تم جیسے کم سرسوں کی سماعت سے باہر ہے اعلی حضرت تو جو جانتے ہیں جو مصطفیٰ کی آل والے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی شریعت والے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں بے شریعت آج قیعہ عظیم و شان اطلاع سے پاک جس کی صدارت و سرپرستی میرے بھائی سید بلدار اسماعیل باستی بلگرامی سبحان اللہ مسئولی شریعت کے بولیہ کرما رہے ہیں ان کی صدارت و سرپرستی میں یہ فقیر حاضر ہوا ہے اور آپ کو فکر دینا چاہتا ہے ہم جو خانہی روگ ہیں وہ برائیلی والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جو خانہی لوگ ہیں وہ برائیلی سے رشتہ رکھتے ہیں برائیلی کی فکر ہم اپنی ڈال بوٹی بند ہونے پر برائیلی سے عدویں نہیں کرتے ہیں ہم اپنا وزرانہ کھٹے اے بابا بابا سندہ باز زندہ باز بسرانہ کنے کچھائے بگر اختر حضا سے رشتہ نہ آئے احمد حضا سے نعرے تکبیر نعرے حسان مسلکِ علی حضرت شیرِ کالپی نعرے تکبیر نعرے حسان بابا بابا سندہ باز علی حضرت امامِ اہل سنت نے ہمیں فکر دی ہے اور وہ وصول دی ہے کہ جن اصولوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو سوار بھی سکتے ہیں خوشحال بلا بھی سکتے ہیں اور عذابت کرس کے بگاڑ بھی سکتے ہیں نعرے جلاستہ فرما رہے تھے ان کے گھر میں زلزلہ جائے بہلا میں کہوں گا گھر کے میں زلزلہ لائے بلکہ تو آلہ حضرت سے یا آلہ حضرت کے کہیں تو ان کی زندگی میں زلزلہ جو جو عذابت کرتے جا رہے ہیں جو جو عذابت کرتے جا رہے ہیں اپنے ہی خانوں میں قید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی قید کی کوئی مدت نہیں ہے اب تک کوئی جس نے فیصلہ نہیں سنایا ہے جو عذابت کرتے جا رہے ہیں میں کرنا چاہیتا ہوں جو جولے ایک ہمارا چاہیتا ہوں امام محمد عذاب سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز زندہ باز بہت اچھے سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے زندہ باز اچھے اپنے ہی آپ نے میاں مچھو بننے شدے ہیں لو اپنے ہی میں بڑے ہائی فائل ہو گئے ہیں اتنے بھی ہائی فائل مت ہوئے ہیں کہ آپ کا دھماغ ہی کہیں سے اور کہیں پہنچ جائے سچی فکر رکھ کر امام اہل سنت اور مسئلہ کے اللہ حضرت کے اگر دائی بننا چاہتے ہو تو اللہ حضرت نے جس فکر کی دوشنی میں زندگی گزارنے کی فکر دی ہے اس فکر پر عمل کرو تمہاری فکر کو زمانہ ایکسپ پر اپنی گھر کی فکر گیش کرو گے تو نہ کھر والے اسے قبول کریں گے نہ چاہینے والے ہم قلپی والے ضرور ہیں قلپی کی گوش مقدس آسکانہ پاک پر جہاں کے بارے میں امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے آقاوں کا بندہ ہم رضا سبحان اللہ بول بالیلی سرکاروں کے اللہ حضرت نے اپنے شجر منظوم میں فرمایا دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خال فضل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس خان قاہ کا خادم ہونے کے باوجود بھی یہ فقیر آلہ حضرت سے نزبت رکھتا ہے وہ اس لیے نزبت رکھتا ہے کہ آلہ حضرت کسی منتری سنتری کی تعلیف کرنے کا ونوالے کا نام احمد رضا نہیں ہے میرے نام احمد مختار کی تعلیف بیاد کرنے والے کا نام احمد اس دات کو امام احمد رضا کرتے ہیں نہ اللہ حضرت نے کلم بیچا نہ مفتی آزم نے کلم بیچا نہ ان کے شہداد اختر رضا نے کبھی کلم بیچا بلکہ کلم چلنانے والوں کے کلم کو توڑ دیا ہے کلم تو ٹوڑا ہی ہے ان کی کمر کو بھی توڑ جو کمروں میں بات کر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو چابر ان کے بات ان کے دعویٰ خام خیال ہے مگر اختر رضا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کل بھی ہفتہ آج بھی حق ہے قیامت کی سمت تک سبھان اللہ سبھان مریدوں کو نواز بڑھوا جب جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر تاج شریعہ ارشاد سماتے ہیں اختر قادری سبھان اللہ سبھان اللہ گلزار ملت یقینا مسولی کے شہداد ہیں سرکار مسولی کی جانشین اور اولاد ہیں مگر کتنی مسرد پریلی والوں کے نام پر اہا آہا 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 زندہ بات زندہ بات بات مسولی بہت مگر نعرہ تاج شریعہ کل نعرہ تقدیر نعرہ رسال شیر کال بھی یہ اصل والوں کی پہچان نیا ہم اپنے مریدوں سے اپنی تعریف کرنے کیلئے نہیں کرتے ہیں ہم اپنے مریدوں کو اور اپنے خلفہ کو یہی فکر دیتے ہے اگر تم ہمارے بل کر رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اہم ضروری نازمی ہے کہ تمہیں کریل بھی رہنا ہو نا اللہ حضرت کا چھتا ہمارے زندہ باز نعرہ تربیر نعرہ رسالت خانتہ محمدیہ حضور غیاس ملل آمد حضور گلزار ملل اسمائلی کانفرینس اسمائلی کانفرینس مل ان سے حافظ مل کا ہو رہا ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے آلہ حضرت کا ہو رہا ہے اس لیے کی جس نے اس محبوب کائنات کے ذکر کو بلند کیا ہے جس نے اس محبوب کائنات کے ذکر کو پورے آلہ میں کیا ہے سبحان آلہ کرم کے سبتے میں کن لوگوں کی جنت کو بلایا ہے تو ہر آقل و بالق اصل والا اور نصل والا جواب دے گا مصطفیٰ کے چاہین والوں کے لئے مصطفیٰ کے مہم والوں کے سبان اللہ سبان اللہ جنت میں چھوڑ جائے گا باب کا اترا عدکاری نہیں جائے گا چشاہ کا اترا عدکاری نہیں جائے گا چاہے کئی ذلے فتح کر دی ہو اور چاہے کئی سوپر فتح کر دی ہو فتح کر میں کی مریان جنت میں رہی زم مصطفیٰ کی محبت کو بتا کر زندہ باز زندہ باز بہت اچھے زندہ باز زندہ باز بہت اختر قادری خلد رہ چل دیا خلد غا ہے ہر ایک قادری یہ تو تاج شریع فرماتے ہیں مگر ایلہ حضرت نے اسی قادری نظمت کو اہل سنت کے لیے چجر منظوم میں دیا ہے اے میرے آقا قادری کر قادری کر یہی قردار ملک کا پیغام اپنے مریدین و متوسدین کے لیے کہ اگر قادری بن رہے ہو تو قادری رہنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو قادری رہ رہے ہو تو قادری بن کر دنیا سے جانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو قادری بن کر ڈاکٹر کرو تاکہ جب دنیا سے جا تو غوث آدم کی محبت کا چراغ اپنے دن میں روشن کر کے لے کر جاؤ حضرت ارشاد فرماتے ہے قادری کر قادری رک قادری میں اٹھ ہو اور جب وہ اٹھے تو پوری دنیا کی روا موٹ کر چل دی کدھر شہر بلائی سبحان اللہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہا جا رہے ہو کہا قادری کے جنابے میں شرکت ہو رہے بابا بابا فشتی کے جنابے میں شرکت کے لیے جا رہے ہے وہ یہ سلسلے پر ناز کرتا ہے الحمدللہ ہم لوگ کے پاس خول سیل انڈاز میں سلسلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان سلسلوں کو انٹرنیٹ جب سلسل کی سلسل کی اجازت ہمیں سینہ بسینہ ملی ہے وہ انٹرنیٹ کے دریے تیار نہیں کیا گیا ہے ان کا شجرہ انٹرنیٹ پر تیار کر کے رنگی کمپوزنگ انداز میں پیش نہیں کیا گیا ہے الحمدللہ سلسلیں قضریہ کی اجازت سینہ بسینہ ہمیں ملی ہے سلسلیں چشتیہ کی اجازت ہمیں سینہ بسینہ ملی ہے سلسلیں نشمنی کی اجازت ہمیں سینہ بسینہ ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملاء حضرت حضور حضور ق pork حضرت حضور قیاسم اللہ آمد گلزار ملہ اسماعیلی کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسان چشتی ہے مگر تبلہ بلانے بجانے والے چشتی نہیں ہے تبلے پر رشتے ہیں لو اللہ حضرت وہ چشتی ہے کہ جب میرے شاہ ہے حضرت امیر سید احمد کالپوی اللہ ہی رحمت ورد قلب شریف میں دریائے جمعہ کے کنارے محفل سماع میں تشریف لگتے اور ایک ضرب اللہ لگا کے تو دریائے جمعہ کی مچنیاں اچھل اچھل کر آپ کے طبعوں کو پوسر دیں اللہ 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 جس سلسلہی چشت کی اجازت جس سلسلہی چشت کی اجازت سرکار قریب نماز میں اپنے بادے میں سار میرے جزے کلیر سرکار سنید امیر احمد کالپوی علیہ رحمت ورد زمان کو اج میرے معلہ بلا کر خود خلافت و اجازت اتا فرمائی ہے اور وہ سلسلہی چشت کی اجازت قلبی شریف سے مہرارہ ہوتے ہوئے پرہی شریف سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے زندہ باد سلسلہی نقش بندیا سلسلہی عبدالعیہ کی خلافت سرکار سنید امیر عبدالعبادی نقش بندی نے سلسلے سرکار سنید امیر محمد قلب علیہ رحمت ورد زمان کو خود اپنی خلافت سلسلہی نقش بندیا سلسلہی عبدالعیہ کی خلافت اور اجازت جبکہ سلسلہی مداریہ سوفت ہے مگر الحمدللہ قلبی میں سلسلہی مداریہ کی بھی اجازت موجود آج ہم آپ کو یہ فکر دینا چاہیں گے کہ اے ردالی شریف کی اس مختصر زمین پر مخلوم صاحب کس آبادی میں رکھو گا لے لوگوں اپنی فکر کو مسجود بناو گا بلدار ملت ایک وفادار آلہ حضرت کے مسئلہ کے آلہ حضرت کے سچے سپاہی کناہ سبحانہ یہ وخیر کسی کی تعریف کرنے کے لیے جلدی کھڑا دی ہی ہوگی ہم آلہ حضرت والے اور انہی لوگوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور انہی لوگوں کی بولی میں اپنی کھولی بولتے ہیں کہ جو میرے آلہ حضرت کی بولی کو قبول کرتے ہیں ہم بریدی والے ہیں اور میاں یہ نسبت ہمارے لئے دنیا میں بھی کام آ رہی رہے اور انشاءاللہ یہی نسبت ہمیں آخر اپنے بھی کام آ رہی میاں ہم تو کہی رہے ہیں خود ان کے بیر آلہ حضرت کی بولت مہررہ کے شہدادے جن کی سیادت میں کوئی شک نہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں میری شدت دور ہو گئی میری پریشانی دور ہو گئی میری الجن دور ہو گئی پوچھا گیا کیا ہوا کہا آج جو مجھے فکر لائق تھی وہ فکر دور ہوئی پوچھا کیا ہوا کہا احمد رضا ملکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا بروز محشق انہی کو پیش کرتے ہیں یا یہ بولی ملکہ کسی فتبات پر کرنے والے مولوی کی بولی ملکہ قبول بارگاہ مصطفیہ ہم سنیوں کے وہ تاجدار اہل سنت حالہ حضرت کی بولی جن کے تعلق سے ان کا پیر خانہ کہتا ہے چشم و چرابے خاندان برکات ہے احمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خاندان برکات ہے احمد اعضاء گھر کے بیٹے کو چراب کہنا چاہیے تھے مگر نقی علی کے بیٹے کو صاحب البرکات کے بیٹے اپنے گھر کا چراب کر رہے ہیں کوئی سوچ سمجھ کر ہی تو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں ہے ضرور وہ خان کا بیٹا مگر مصطفیٰ کا وہ عشق اس کے سینے میں ہے نبی کی محبت کا چناہ اس کے سینے میں روشن ہے کہ جس کی فکر سے جو قریب ہوگا وہ روشن ہو جائے گا اور جو اس کی اداوت میں ہوگا وہ گم ہو جائے گا نعرہی تنبیر نعرہی نسالت اسمائلی کانفرنس مسلقِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضور بیاسِ اللہ نعرہی تنبیر نعرہی نسالت سب ان سے جنلے والوں پہ گل ہو گئے چراب احمد رضا کی شما فروضہ ہے آج آج احمد رضا کی شما وہ شما سے جو جو بھی قریب ہو رہا ہے وہ روشن ہوتا جاتا ہے جو برہی سے ساون خادر کی طرح ہے اہل سنت پر برزا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کچھ لوگ اطلاق ہی کہے کہ اپنے پر سکھانے کیلئے باہر نہیں گئے کل تک دائمیہ پر بھائیں اب تو دکانے بھی بھائیں صرف کیا صرف برہی سے عداوت کھانا میں تو کہوں گا بھی وقت ہے کہیں اور آج اشنا ہونے پائے اس لیے وقت ہے جا جاؤ در رضا کہنا شروع کرو میں مجرم ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر یہ شکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی یا ہم اس گھر کے سے تعلق بکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی فکر پر قائم ہوتے ہوئے دفت سے حاضر ہو جائے تو اس کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کی خطاؤں کو معاف کر گلزارے ملک گھر بیٹھ کر یا اجلاس میں جا کر اپنے بزرگوں کا چلچہ کریں یہی اینکی مقبولیت کیلئے کاف یہ ہے ان کی شنات کیلئے کافی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی ساندار میری تازیم کریں گے میری محبت کو پیش کریں گے لوگ انہیں ایک سیپٹ کریں گے بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ساندار کی تازیم کہ تعلق سے لو فکر دے دی ہے گھر ہم گھر والوں نے اس فکر کو اس انداز میں لیا ہے کہ ہماری محبت کی فکر دیتے ہیں ہم زمانے والوں کو اعلیٰ حضرت کی محبت کی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کی جواب سے نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت فیضے سرکارِ مسولی عرصے سرکارِ مسولی آمدِ حضور بلزارِ ملت سیدی خیاسِ ملت عوامِ اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت آج اس پر فتندور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکروں کو بلند برائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصولوں کو بلند کریں اپنی فکروں سے ان فکروں کو اس لائل بنائے کہ جن فکروں سے ہماری اور آپ کی فکریں بلند ہو جائیں عبید اُر سے سب سالہ عالی حضرت عبامِ اہلِ سنت کا اُر سے سب سالہ عالے والا ہے سارا شورا ایک دم کمر بستا ہے تیاری پر یہ فقیر بھی تیاری کر رہا ہے سید عبدالوسی صاحب قبلہ کی نظر میں بھی ایک نظر پیش کرتا ہے ماشاءاللہ رضا کے رضا کے عرصِ سب سالہ میں رضا کے عرصِ سب سالہ میں یہ منظر نکل آئے رضا کے عرصِ سب سالہ میں یہ منظر نکل آئے خدایہ پھر سے کوئی ثانیے اکتر نکل آئے آہا ارے با 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 زندہ با زندہ رضا کے عرصہ ست سالہ میں یہ مندل نکل آئے خدایہ پھر سے کوئی ثانیے اکتر نکل آئے خدایہ پھر سے کوئی ثانیے اکتر نکل آئے مخالف جو ہے مسلک کا اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے مخالف اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے مخالف جو ہے مسلک کا اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے اگرچہ وہ مخالف اندرو نے گھر نکل آئے ارے باب 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 زندہ باب زندہ باب جواب نہیں بہت اچھے لارے تکمیر لارے لسانت لارے لسانت بسلک اعلیٰ حضرت رحمان اعلیٰ حضرت قریب اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ شیر ہو گیا شیر نے شیر کہہ دیا شیر کا شیر ہو گیا آئے پہ مخالف جو ہے مسلک کا اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے حقہ اگر چھے وہ مخالف اندرو نے گھر نکل آئے اب وہ اندرو نے گھر نکل آئے چاہے کالپی میں ہو چاہے بسولی میں ہو چاہے بحرین میں ہو چاہے بندرام میں ہو چاہے برنائی میں ہو اگر ہم مسلک کے وفدار ہیں تو اسے چھوڑیں گے اسے چھوڑیں گے مخالف جو ہے مسئلہ کا اسے ہر جز نہ چھولیں گے اگرچہ وہ مخالف اندرون ایک کھن نکل آئے سلح کلی اس دور کا سب سے بڑا فرمہ سلح کلی اس دور کا سب سے بڑا فرمہ وہی ہوگا رضا کا اس سے جو بچ کر نکل آئے وہی ہوگا رضا کا سب سے بچ کر نکل آئے سنو اے ساقبِ شامی سکو سنو اے ساقبِ شامی رہو اوقات میں ورنہ سنو اے ساقبِ شامی رہو اوقات میں ورنہ کہی کہنا پڑے گا شوکیوں کے پر نکل آئے چھوکیوں کے پر نکل آئے سنو اے ساقبِ شامی رہو اوقات میں ورنہ دارِ تبیر دارِ رسالت مسلکِ حالہ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ حضور شہرِ کالپی سرکار غیاسِ ملک آمدِ حضور گلدارِ ملک اسمائلی دونہ سمان اللہ سنو اے ساقبِ شامی رہو اوقات میں ورنہ یہی کہنا پڑے گا چھوکیوں کے پر نکل آئے یہ مت سوچ لینا کہ پساہرہ ہمارے امیر دنیا سے چلے گئے ہیں ابھی انتائے ایسے ایسے شیرِ ببر موجود ہیں جو تمہارے پر تو پر ہیں روح تک کے وجود کو بٹھانے کی اپنی اپنی باب 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 زندہ باز بریلی نہ کل سالی تھا نہ بریلی آج فالی ہے نہ بریلی قیامت کی سبت تک فالی رہے گا آلہ حضرت کے دور میں لوگ سوچتے تھے اب کیا ہوگا آلہ حضرت نے دو شیر دیئے ایک کو دنیا نے حجت الاسلام کہا دوسرے کو مفعی آدم سرکار کہا ان کی آغوش سے ایک تربیت پانے والی ذات لکھی جس کو دنیا نے مفسرِ آدم سرکار کہا ان کی آغوش میں تربیت پانے والی ذات مفسرین یوک ملی جس کو دنیا نے تاک شریعہ سبھان سبھان امید ہے اور میاں آلہ حضرت نے اتنا خزانہ چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں بھیکاریوں سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آلہ حضرت نے اتنا خزانہ چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں بھیکاریوں سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل بہت سے لوگ انٹرنیشنل بھیکاری بنے فقیر بنے فقیر تو ہم لوگ لیکن فقیری فقیری میں الگ الارباب ہوں کچھ لوگ فقیر یہ بارے ہیں ہم لوگ فقیر یہ بارے ہیں سبان اللہ سبان اللہ زندہ آباز زندہ پہ بہت اچھے زندہ آباز زندہ خرمے خاکہ ہو فکر نہ کی مولا اے کائنات خرمے خاکہ ہو فکر نہ کی سیدہ نے بلکہ مصطفیٰ کی در سے مصطفیٰ کی آل کے در سے کوئی خالی خاص لڑ جائے بہت اچھے سبان اللہ زندہ باز نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار تاجوش شریعہ اسماعیلی کانفرنس حضور غیاسِ ملت آمدِ سرکار گلدارِ ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ چھتے کچھ عورتیں ویڈیو بنا رہی ہیں انہوں سے مجھائیش کر رہا ہوں کہ تصویر پشی نہ کریں پلاسٹک کے کانرے میں چاہ تصویر کیجھتے ہیں کہ اشنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جتھو آکھوں کا فلش والا کیمرہ دیا ہے کہ ہم کیسے کمیلوں کی تصویر مکیٹو گمبتِ فضلہ کی تصویر کیجھ کر اپنے دل کو اس کا مدینہ اگر اٹھو ارہبها بابا بابا باز یہ با یہ بباہ صLP بہت سوال ہی ہے بہت سینل�חנו کچھ چلے ہیں گھر والوں گھر مگر یہin ہی چلتے ہیں کہ ہم بھی بہت اسی بیٹنگ کرنا چاہے ہیں اہاں ne سینل�� اب ان کو بیٹنگ کریں کہ تمہاری بول کا بھجود بھی تک طلا أمر کہاں بول گئی ہے اور کہاں اس کا بولہ چھلا گیا ہمیں چھوڑوں مطلب ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں اور جب کوئی ہم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم پھر اسے چھوڑتے گئے ہیں سیدان کے خواہ کو کر بنا میں یدیدیوں نے چھوڑا عسین نے عائصہ کو چھوڑ دیا کیا اگر زنیا میں ان کا وجود ختم ہوتا ہے موسینہ باب موجود ہے ملیدہ باب موجود ہے علی باب موجود ہے علی کنج موجود ہے مگر یزیدہ باب کبھی موجود ہے موجود ہے اور آج کل تو بھالو چیتا سے اممہ اپنے بکوا کو دراتی ہے مگر کوئی نہ یزید کہہ کے اپنے بیٹے کو نہیں دراتی ہے کہ سوچا لا آن کہیں یزید مار سوچا لا آن کہیں یزید مار اتنا 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 آن کہیں دراتا اس کا چکانوان اس لیے لوگوں اپنوں فکر کو بلائیے جس لیبل کے ہیں زیادہ لمبے پاؤں کرو گے شادر کے باہر پاؤں کرو گے پھر اس لب نہیں لاؤں گا تو پھر یہ مت کرنا تھی اپنے بسی صاحب کا پھر یہ مت کرنا تھی جب تر رحمان جانی کا اپنے اپنے آبروں بچانا ہے تو اتنے ہی ماؤں بھیلاو جتنی تمہاری چادر میں پساہ ہے اور انہی راہوں پر چلو جن پر ہمیں ہمارے اصلاف کرام میں چلنے کی فکرت اپنے کی تقریر کے لیے چندہ تو آتا ہے اس نے یہ شباہ بسی صاحب اللہ کی تھانسو تقریر ARE یا نے ہمارے بند کرنے سے بند نہیں مجھے شک جن کو بند کرنا تو وہ بند ہوں کیا اس لیے کہ ہماری کو فکر میں یہ تھا کہ ہمیں ریزر بھائی کا نوٹ نہیں چاہیے ہمیں تو مصطفیٰ کا نوٹ نہیں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نسلکِ آلہ حضرت فیضانِ قادر شہیعہ فیضانِ سرکارِ بسولی حضور غیاسِ ملت آمدِ بلزارِ ملت نعرہی تکبیر نعرہی رسالت بندیوں کو بندی مبارک ہو ہمیں دستار بندی مبارک ہو آج وہ لوگ اپنی اپنی فکروں میں رہے ہمارے یہاں تو بندی والا معاملہ ہی نہیں رہا صبح بھی کھلا شام بھی کھلا دن بھی کھلا رات بھی کھلا کہ کل سو وسائنگروہ کا دروازہ بند ہو جاتاا ہے اب تو ساجششلیہ نے کہا دیا سینے اب ہر بپتم ہرنان لیے در گلات آج آج کل ڈیاتے تھی د識قت ہوتی تھی تاجشلیہ نے کہا سب سالنا اھلے والا اس لیے بڑی جگہか اعتصاد کیا جائے تو خود مہمان خانے ہوئے ہیں سبحان اللہ تاکہ جو آنے والے آئے میرے فیض سے محروب نہ ہو لیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے زندہ باز ہونا رہے حضرت کی فخت رقصد پر فقیر نے کہا تھا ہونا رہے سوٹی ہے خبر آج بھی وہ ہے ہونا رہے سوٹی ہے خبر آج بھی وہ ہے اس نے تو فقط بدلہ ہے گھر آج بھی وہ ہے آئے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بدلہ ہے گھر آج بھی وہ ہے یہ اہل سنت کی فکر ہے ایک ایمان والوں کی ہماری آمروے والا کی معاملہ ہی نہیں ہے ہم سنی ہیں ہماری آر چکھلے والا یہی سید شباحت میاں صاحب فرمائے ہمارے یہاں ملنے والا مولا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں تو صرف موت کا مدد چکھنے والا مولا چکھتے اس لیے ہیں تاکہ ان کا تیدار ان کا جلوہ نظر آئے اور جب قبر میں ہم بہتے ہیں تو اپنے آقا کا چہرہ نظر آگئے اور جب نبی کا چہرہ نظر آئے تو غلامِ مصطفیٰ یہ بھولتا نظر آئے قبر میں نہر آئے گے جربہ فرمہ ہوگی جب تلا نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت اسماعیلی کانفرنس مسلکِ عالی حضرت خیضانِ عالی حضرت نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت مرنے والے لوگ نہیں ہیں اور موت کا مزہ چکھنے والے 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 اور چکھنے میں جب روزہ نہیں گئے نمتین شخصی اسی بیوی کا شوہر ظالم و جابر ہے مانتا ویرتا ہے ظلم و ستم کرتا ہے تو شریعتِ مصطفیٰ اجازت دیتی ہے کہ چکھنے کی قرص سے وہ سالن کا نمت چکھنے روزہ نہیں کھنے نہیں کھنے تو ہم وہی عاشق ہم یہ لیت کریں کہ ہم موت کا مزا اس لیے چک رہے ہیں کہ آمنا کا لالکبی دار کریں تو ہمیں موت نہیں ہے بلکہ ہمیں زندگی ہے بہت اچھے زندہ باز کریں بہت اچھے باز کریں بہت اچھے باز کریں واہ 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 سمانتاں وہ زندگی بیٹی ہے کہ جس زندگی کی کامیادیوں سے ہر طرف آبادی کیا ہے اس لیے اے بلدارے میں جب تو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں محبت سے نگاہ سے دیکھو تو تمہاری آنکھوں کی روشنی پر جائے گا اچھے آلی تیری 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 دیگاہوں سے دیکھ رہے گا بربردگارہ انہیں اپنے صحیح نقا یہ نرس رسول اللہ کے شہزہ دیں گا ان سے بہت کریں اگر آلہ حضرت کے رفادار ہو تو کرو اور کسی برادری سے تعلیم کریں گے ہمارا کن سے کوئی لینا دے گا کوئی لینا دے گا ہم ایک ایری جماعت لائے گا ہمیں ان ساری جماعت کی کٹم مندلی سے کوئی لائے گا ہم جنگتی ہیں مگر نمازوں گزے کی بنیاد پر ہمیں جنت میں نہیں جائیں گے اپنے لبی کی پیار کی بنیاد پر ہمیں جنت میں جائیں گے وہ پیار کیا ہے ہم نے جس کو ردونی کے چوراہے پر کھلے ہوتے ہم ہی نام نہیں کرتے ہیں جب برگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں دل کی محبت کے ساتھ میں یہی کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جنگل سے تھوڑے سستے جو آگ لگا دی ہے جو آگ دی ہے اے رب کے خدیم ہمیں سی بھی راستے پر